بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیل بھرو تحریک نے گال سرخ کر دی ہیں اور عمران خان کے خلاف عدالتی کاروائیوں کا بھی فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے جیل بھرو تحریک کا پہلا اپیسوڈ جو کہ لاہور میں ہم نے دیکھا اس نے چاندھی گھنٹوں کے اندر تمام تر طاقتور لوگ جو اس وقت گھات لگائے بیٹھے تھے کہ عمران خان کو ختم کر دیں ان کی سیاست کو ختم کر دیں ان کے گال لال کر دی ہیں اور شاہ محمود قریشی اسد عمر سرفراز چیما اور ان سب نے اپنی گرفتاریاں دی ہیں اور جس طرح کے ویولز سے اس کے بعد عمران خان کے خلاف اب عدالتی کاروائیاں بھی مزید تیز ہوں گی اور عمران خان کو وکٹمائز کرنے کا عمل مزید تیز کیا گیا ہے ابھی تو اصل کہانی رہتی ہے ابھی تو پشاور اپیسوڈ آج ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اب کاؤنٹ ڈاؤن لگا کے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ پشاور میں آج پشاور کے عوام نے کیا کرنا ہے اور اب تو شہروں کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے لاہور سرخ روح ہوا ہے عمران خان کی حفاظت کے معاملے پر عمران خان کو ہائی کورٹ میں لے جانے کے معاملے پر اور کل جیل بھرو تحریک کے معاملے پر اور دو سو کار کنان کا کہا تھا البتہ گرفتاریاں اس سے بہت زیادہ ہوئی ہیں آپ سوشل میڈیا پر ویڈیوز ملائزہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر صورتحال تھی اور کس طرح کے معاملات ہو گئے تھے کہ یہاں پر قیدیوں کی وین کم پڑ گئی اور اپنی طرف سے ان کا منصوبہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو وکٹمائز کر لیں گے پاکستان تحریک انصاف کے بندے نہیں نکلیں گے یہ ممی ڈیڈی ہیں یہ فلان ہوتے ہیں ڈھمکان ہوتے ہیں وہ آج ان کے سارے کونسپٹ جو ہیں وہ کھلیر ہوئے ہیں دوسری چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو گرفتار کیا گیا تو یہ پورے لاہور کی سڑکوں پر انہیں گھوماتے رہے اور اوپر سے شاید انہیں احکامات کا انتظار تھا پھنس چکے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا شاہ محمود قریشی نے قیدیوں والی وین کے اندر سے گفتگو بھی کی آپ یہ ذرا ان کی گفتگو ملاحظہ کریں آفس کی طرف روانہ ہوا جو میں نے کارکنوں کو کہا کہ وہاں آئے تو انہوں نے کہا پولیس آفسر کو بھیجا اور کہا آپ انڈر ریسٹ ہیں اور آپ پریزن وین کی طرف چلے میں نے مضامت نہیں کی اور میں پریزن وین کی طرف چلایا اور انہیں مجھے گرفتار کر دیا ہے آپ نجانے کہا لے جا رہے ہیں میرے خواہدہ سی سی پی آفس لے کے جائیں گے لیکن وہ گزر چکا ہے اور کہیں اور لے کر جا رہے ہیں جہاں بھی لے کر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا جی ناظرین اکرام آپ نے شاہ محمود قریشی کا پیغام بھیجا سنا پہلے یہ انہیں پھیراتے رہے لیکن بعد میں یہ بات کنفرم ہوئی کہ قیدیوں والی وین کے اندر جگہ نہیں تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں گرفتار کرو اور اب یہ وین جو ہے وہ کوٹ لکپچ جیل کے اندر چلی گئی اور شاہ محمود قریشی اسد عمر آزم سواتی عمر سرفراز چیما سمیت درجنوں پی ٹی آئی کے کارکنان ایون علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال بھی ان قیدیوں والی وین کے اندر موجود تھے کوئی اس حد تک اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کا جیل بھرو تحریک کے حوالے سے جذبہ جو ہے وہ جوان ہے اب میں کچھ اپ ڈیٹس آپ کو دے دیتا ہوں ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ویڈیو لنک پیشی کی درخواست مسترد کر دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بینکنگ کورٹ میں ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواست پر سمات ہوئی جسیس محسن اختر کیانی اور جسیس تارک محمود جہانگیری نے درخواست کی سمات کی عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر اور سپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی پیش ہوئے عدالت میں عمران خان کی نئی میڈیکل ریپورٹ پیش کی گئی وکیل عمران خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ بیس فروری کی ہے عمران خان کے گزشتہ سمات والے حکم کی تعمیل ہوئی ہے ٹرائل کورٹ کے سامنے زخموں کے اصل ہونے پر اتراز اٹھایا گیا یہ اتراز عمران خان کے لیے کافی ڈسٹربنگ تھا جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے سامنے ہے وہیں دیکھا جائے گا سپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ عمران خان ابھی تک اس کیس میں شامل تفتیش بھی نہیں ہوئے عمران خان سڑکوں کی بندش پر بھی استثناء مانگتے رہے عدالت عالیہ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو اٹھائیس فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے قرار دیا کہ اٹھائیس فروری تک عمران خان کی زمانت کے فیصلے پر حکم امتناب برقرار رہے گا تو اب عمران خان کو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اٹھائیس فروری کو پیش ہونا ہے تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ اہم چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اعلی ترین عدلیہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کے اٹیک شروع ہو چکے ہیں اور مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے دو ججز کے سامنے حکومت یا پارٹی کے کیسز نہ لگانے کی استعداہ کی ہے نون لیگی رانماؤں نے سپریم کورٹ سے استعداہ کی ہے کہ دو ججز کے سامنے حکومت کے کیسز نہ لگائے جائیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ دونوں ججز نون لیگ کے خلاف ذہن رکھتے ہیں اور چیف جسس سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیس ان دو ججز کے پاس نہ لگائے جائیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قاسم سوری کی جب رولنگ آئی تھی اور اس رولنگ کے خلاف یہ سپریم کورٹ کے اندر گئے تھے تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس پر انہوں نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی لیکن اسی سپریم کورٹ نے جب پنجاب کے اندر دوست مزاری کی رولنگ کے اوپر ان کے خلاف فیصلہ دیا تو اس وقت یہ اپنا رونا اور پیٹنا یہ شروع ہو گئے تھے انہوں نے بقیدہ سپریم کورٹ کو ڈرائیا اور دھمکایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو یہ ان کے اندر ایک دو غلا میار ہے خاص طور پر نون لیگ کے اندر کہ یہ ان کے حق میں فیصلہ آئے تو یہ شاباشی دیتے ہیں اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آئے تو یہ بلیک میلنگ اور دھمکیوں پر اتر آتے ہیں اب مسلم لیگ کے صدر اور وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے نون لیگ سے متعصبانہ رویہ رکھنے والے ججز کے سامنے کیسز نہ رکھے جائیں وزیراعظم نے وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور اہم علانات کیے پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم سب عدالت عزمہ اور عدالت آلیہ کے اترام کرتے ہیں اگر کہیں سریعا جانبداری ہو رہی ہو اس سے کب تک آنکھیں باندھ رکھیں پھر یہ معیشت پر بات کر رہے تھے اور معیشت کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اور عوام کا جس طرح سے انہوں نے کمر توڑی ہے اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ مزید یہ مہنگائی کریں گے دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں نواز شریف کے کیس میں ایک جج نگران جج رہے ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے دوسرے جج کی آڈیو لیگ کا ناقابل تردیز ثبوت آ چکا ہے ان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ چکا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ججز نواز اور شہباز سے متعلق درجن و مقدمات میں مخالفانہ فیصلے دے چکے ہیں قانون اور عدالتی روایت ہے متنازع جج متعلقہ مقدمے کی سماعت سے خود کو الگ کر لیتے ہیں اب ایک جانب یہ سب کچھ کر رہے ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ نے سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر اپیلوں پر ریجسٹرار آفیس کے اترازات کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسہ نے سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر اپیلوں کی چیمبر میں سماعت کی جس میں عدالت نے ریجسٹرار آفیس کے اترازات پر اترازات برقرار رکھتے ہوئے اترازات کے خلاف اپیلیں خارج کر دی دوران سمات جسس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ سائفر کی تحقیقات کرانا حکومت کا کام ہے عدالت کیوں مداخلت کرے مبینہ بین الاقوامی سازش سے عمران خان حکومت گرانے کی تحقیقات اس وقت کے وزیراعظم چاہتے تو خود کرا سکتے تھے عدالت سنی سنائی باتوں کی تحقیقات کا حکم کیسے دے سکتی ہے ہم کیا سارائیوں پر یقین نہیں رکھتے ظاہری بات ہے نون لیگ اس طرح کے جو یہ آنے والے چیف جسس اور پاکستان بھی ہیں تو یہ جو دو ججیز ہیں ان کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے فیصلے نہ کریں البتہ یہ عزت ماب جو قاضی فائز عیسہ وغیرہ ہیں ان کے سامنے یہ جانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس طرح کے لوگ یا اس طرح کے ججیز یہ ان کے حق میں فیصلے دیں دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی اس وقت کمر قاسلی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کے خط پر آئینی ماہرین سے مشاورت مکمل کر لی ہے اٹورنی جنرل بیریسٹر شہزاد عطا الہی بھی صدر مملکت کے خط پر مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن پہنچے جہاں انہوں نے صدر آریف علوی کے خط پر اپنی تجاویز الیکشن کمیشن کو پیش کی ذرائع کے مطابق اٹورنی جنرل نے کہا کہ آئین نے صبحی سطح پر انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار گورنرز کو دے رکھا ہے جنرل زیاو الحق نے آٹھویں ترمیم کے ذریعے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت کو دیا مگر اٹھارویں ترمیم کے ذریعے صبحوں میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار گورنرز کو دیا گیا الیکشن کمیشن اٹورنی جنرل سے مشاورت کی روشنی میں اپنے فیصلے کا اعلان کرے گا اور جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہمیں پتہ ہے آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا پھر آپ دیکھ لیں کہ لاہور میں جس طریقے سے عمران خان کی پیشی ڈلوائی گئی اور اس دوران جو پیشی ڈلوانے والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ پشتائے کے کاش عمران خان کو نہ نکالتے اب اسلام آباد کا ٹور بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ بھی ان کے گلے کی جو ہے وہ ہڈی بنے گا شاہ محمود قریشی نے جس طرح اس مومنٹ کو ایک جان بخشی ہے پہلی گرفتاری دے کر وہ بتاتی ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک ثابت ہوگا اب عمران خان نے قوم سے خطاب کیا انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پشاور سے مجھے کالیں آ رہی ہیں اور پشاور والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سو بندوں کا کیا معاملہ یعنی اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا اور اب یہ دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت اور ایم پیوز کے تحت جو مقدمات ہیں یہ بنا رہے ہیں اب عمران خان نے جو بات کیا ان کا کہنا ہے کہ ان چوروں کو ہم پر مسلط کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے عمران خان نے کہا کہ اب ہماری حکومت آنی ہے اور جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم ان پر آرٹیکل چھے لگائیں گے بلکہ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں کہ عمران خان کیا بیان کر رہے ہیں یہ آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور قوم کو کہتی ہے کہ جی ان کی غلامی کریں اور جب قوم نکلتی ہے تو ہمارے سارے مار دھاڑ کرنا راتوں کو پکڑنا کیسز کرنا کہ ہم کس طرح کی کوئی غلام ہیں ہم کوئی بھیر بکریہ ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی اور میں آج ورننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس طرح اگر ایک ملک کا جب قانونی نہیں رہے گا جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے جب آئین کی اوپن بائیلیشنز ہوں گی نوے دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک این وائٹ الیکشنز نوے دن کے آگے نہیں جا سکتے نوے دن کے بعد یہ کیر ٹیکر نہیں رہ سکتی پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بددیانتدار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اور انشاءاللہ اس کو پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے وہ چیف الیکشن کمیشنر نے جس طرح کی دو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے کیر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیر ٹیکر یہ اس طرح ہے کہ یہاں شباہ شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرمان حکومت کر رہا ہے پختون خواہ کی سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا پچیس میں کو انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لے حکومت و آنی ہے ہماری میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی مخالف زیادتی کر کے ظلم کر کے بچ گئے اس باری آپ نہیں بچائیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں زندہ رہاں میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہیں جو بے قصور لوگوں پہ جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹائرے میں کھڑا کریں گے اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا کہ آپ تیاری کریں اگر انہوں نے نوے دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا جب تک آپ نکلیں گے نہیں اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا نوے دن کے بعد جی ناظرین اکرام یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے زیادہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت رد عمل کے طور پر کیا کرتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی